اسلام علیکم جی میں ہوں نجمل حسن باجوا اس وقت ہم نظیر چوہان اور شبیر گجر صاحب کے حلقے میں موجود ہیں اسی حلقے میں سب سے بڑا پرابلم تھا یہاں پر ہمیں ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی ہے ایک عجیب قسم کی دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں یہ کوڈ اور یہ جو ہے نا وہ ووٹ اس علاقے کا درج ہے کل ان کو میسیج بھی آیا ہے یہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہے یہ ان کی جو ہے نا وہ پرچی ہے جس کے اوپن انہیں آیا پولنگ سٹیشن ون ون سکس شماراتی کوڈ آیا سلسلہ نمبر آیا گھرانہ نمبر آیا نام آیا ولدیت آئی شناختی کارڈ کا نمبر لکھا گیا کل چیک کیا تو یہ ووٹ جو میرے پیٹھے پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر جو ہے وہ درج تھا ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ووٹ دینے گئے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ موبائل ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ان کو میسیج بھی آ چکا ہے یہ میسیج انہیں آیا ہے کہ ان کا پولنگ سٹیشن یہی ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کا نام کیا اور ہوا کیا میرا نام صحیح صداکت علی ہے کل میں نے چیک کیا 33 سوپے مجھے میسیج آیا کہ یہاں پہ میں یہاں پہ آکر میں نے سلپ بنائی ہے ووٹ کاسٹ کرنے اندر کیا ہوں تو اندر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لیس میں آپ کا نام ہی نہیں ہے میری پوری فیملی نے ادھر ووٹ ڈالا ہے یہ کہ جب میرا ہے تو میرا سلسلہ نمبر یہاں پہ ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے غلطی نہیں ہو سکتی انہوں نے جان کی کیا ہے یہ سر پچھلے الیکشن میں یہی سے ووٹ ڈالا تھا پچھلے الیکشن میں میں پی ٹی کو ڈالا تھا اور ابھی میں نے پی ٹی آئی کو ہی ڈالنا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ووٹ کو جان بوچ کے میرے ووٹ کو انہوں نے خراب کی ہے اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ میرے ابھی ساس کا اور میرے سالے کی بیگم کا ووٹ اکاڑا شفٹ کیا گیا ہے تین سو سینتی سی ٹو یہ جھوٹ والی بات نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر یعنی کہ بائے برث یہاں پر ہیں اور ان کا ووٹ جو ہے انہوں نے اکاڑا شفٹ کر دیا ہے میرا سالہ ڈال کے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ تو آپ کے اکاڑے شفٹ ہو گیا ہے یعنی کہ لاہور کا ووٹ تھا اس حلقے کا ووٹ تین سو سینتی سی ٹو تین بلوک سی ٹو میں بتا بھی رہا ہوں اڈریس کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے جا کے تو انہوں نے یہ دو شفٹ جو ہے یہاں سے شفٹ ہاں جی اب یہ جو مرضی کر لیں یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ بلہ بلہ جیتے گا عمران خان جیتے گا انشاءاللہ جو مرضی کر لیں یہ لوگ ان کی بات کو سیکنڈ آور بھی کرتا ہوں کہ میرا خود سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے تین میمبرز جن کو جو ہے وہ یہاں سے ووٹ ان کا اٹھا کے جنرل آسپیٹل میں ڈالا گیا تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کنڈے سے یہ کامیاب ہو جائیں گے نظیر چوہان لوٹا جسے ہم نے سپورٹ کیا اب وہ ہمارے سر پر چڑھ کے کہتا ہے کہ جی میری اپنی طاقت ہے اس کی تو کوئی پہچان نہیں تھی عمران خان نے اسے پہچان دیا اس کو نشان دیا بلے کا وہ بغیرت انسان جو گالی نہیں دینے گالی نہیں دینے وہ بے شرم انسان ہے جو کہ ایک عزت کے ساتھ عزت ملی ہوئی عوام کے ساتھ دیکھیں 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 مسئلہ دیا نا جنور پروپ اس کا حل تو کچھ ہونا چاہیے میں اپنا وہ اس کا اس کا بتا کیا رہا ہے کہاں پہ آپ کا جس جگہ بیج نے آگے سے انہوں نے دو دو کلومیٹر رستہ بند کیا ہوئے بندہ وہ پریشانی ہو سا کہ ویسی واپس چلے جی پہلے کہ یہ 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 سٹیشن ہے جی ابھی میں نے اپنی والدہ کا وہ اس قرآن کا کاش کروانا تھا میں انہیں کوئی پانچ کلومیٹر دور سے ادھر لے کر آئے ہوں جس رسے سے جارے ہیں وہ رستہ بند ہے جی آگے پولنگ سٹیشن ہے صداقہ صاحب صوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میرے چچا ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا جو وہ ووٹر لیس میں نام ہے اور وہ میرے گھر میں پڑا ہوئے اب بتائیں میں ان کا بھی ووٹ کاس کروں گا یہ سچویشن ہے دیکھیں یہ 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 وہ خدشات یہ وہ خدشات ہیں یہ وہ خدشات تھے جن کا جو ہے نا وہ کہا جا رہا تھا یہ پری پول اور آن ڈی آف پولنگ یہ داندلی ہو رہی ہے یہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ کے ایسا چیزیں مزید شیئر کریں گے اپنا خیال لکھے خدا پیش پاکستان زندہ بعد